بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم دوستو کیا یہ بات سچ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جادو کیا جاتا رہا اگر ہاں تو کس کس پیغمبر پر جادو کیا گیا تھا اور کیا آخر نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا جاتا رہا اور کیا جادو کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر بھی ہو جاتا تھا دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانے گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی بار جادو کیا گیا اور ہر بار عورت ہی نے جادو کیوں کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرانے والی عورت کون تھی اور یہ بھی کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیوں کروایا تھا اور اس کو کیا سزا دی گئی اور سب سے اہم بات کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آخری دو سورتیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناز کیوں نازل کی گئی تھی دوستو ان تمام تر معلومات سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جادو کیا ہے اور کیسا عمل ہے دوستو جادو کے لیے عربی زبان میں سہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے علماء شریعت نے سہر کی جو تشریح و تعریف بیان کی ہے مختصر طور پر اس کو بیان کرتے ہیں سہر کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے دوستو سہر ایک ایسا علم جو تندرستی کو بیماری میں بدل دیتا ہے باطل کو حق کی شکل میں پیش کرنے کا نام جادو ہے دوستو یاد رہے کہ دین اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہو اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہوا پکڑا جائے اور وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھڑے تو اس کی سزا موت ہے اس قانون کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت جندب بن قاب ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو گر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے دوستو اب ہم جانتے ہیں کہ کس پیغمبر پر جادو کے اثرات ظاہر ہوئے تھے دوستو جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے لادلے پیغمبر تھے مگر جب وہ فیراؤن کے دربار میں گئے اور اس کے لائے گئے جادو گروں سے مقابلہ شروع ہوا تو ان جادو گروں نے سہر انگیزی یعنی جادو گری سے سب حاضرین کی نگاہوں کو مسہور کر ڈالا مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت ایک لمحے کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام پر بھی ظاہری طور پر ان کے جادو کا اثر دکھائی دیا تھا کیونکہ جب دربار فیراؤن میں مقابلہ شروع کرنے کا کہا گیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم کرو جو کرنا چاہتے ہو تو فرمانے باری طالع ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہیں ڈالو جب ہی ان کی رسیاں اور لاتھییاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئی تو اپنے جی میں جناب موسیٰ نے خوف پایا تو ہم نے فرمایا ڈرو نہیں بے شک تو ہی غالب ہے دوستو اب اس مقام پر بھی علماء کرام کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے کچھ کہتے ہیں کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا کچھ اثر ہو گیا تھا تب ہی تو انہیں سانپ نظر آئے اور اس کی وجہ سے انہوں نے کچھ خوف بھی محسوس کیا اور فوراں ہی اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچی اور غلبہ ہونے کی بشارت دی گئی مگر ساتھ ہی کچھ مفسرین کرام اور اہل علم اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر جادو کا اثر نہیں ہوا تھا مگر جو خوف کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے مجمع پر جادوگروں کے جادو کے اثرات نمودار ہو چکے ہیں تو اس جگہ موجود لوگ اللہ کی طرف سے دیئے گئے موجزے اور جادوگری میں فرق کیسے کر پائیں گے یہی بات فیرون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی اے موسیٰ میں تجھے جادو زدہ یعنی سہر زدہ سمجھتا ہوں دوستو تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم خوف نہ کرو بے شک تم ہی غالب آوگے اب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے جادو کا واقعہ بتاتی ہیں یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جادو کرانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک لڑکا نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتا تھا اور آپ کی خدمت کیا کرتا تھا اور آپ علیہ السلام اس سے کافی حد تک مطمئن تھے لبید بن آسم ایک منافق تھا اور وہ یہود سے بھائی چارہ بھی رکھتا تھا جو یہود کا لڑکا حضور علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا یہود نے اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم مسلمانوں کے نبی کی خدمت میں جاتے رہتے ہو تو کیا تم ہمارا بھی ایک معمولی سا کام کرو گے اس لڑکے کو معلوم نہ تھا کہ یہ لوگ کیا کروانا چاہتے ہیں اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کام کرنے کی ہامی بھر لی دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکا ہی اصل میں لبید بن آسم تھا لیکن اس کے بارے میں مختلف آراء ملتی ہیں اسی طرح لبید بن آسم منافق نے اس لڑکے کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام کی داڑی مبارک کے کچھ بال اور کنگی کے دندانے منگوائے تھے جب اس منافق کو یہ بال اور کنگی دی گئی تھی تو اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا یاد رہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ لبید بن آسم یہودی جس نے نبی علیہ السلام پر جادو کیا تھا اس نے پہلے اپنی بیٹیوں کو جادو سکھایا تھا انہیں لڑکیوں نے تانت کے دھاگے کو لے کر اس میں گرہیں باندھی تھی اور انہیں سوئیاں چوب ہوئی گئی تھی اور اس تانت کے دھاگے کو کنگے کے اندر لگا دیا گیا تھا جادو کے اس قدر تیز اور زیادہ اثر کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی تھی اور ناساز اس طرح ہوئی کہ وحی کے علاوہ دیگر امور میں آپ علیہ السلام ایک کام کر لیتے مگر خیال ہوتا تھا کہ نہیں کیا اور کبھی کام نہ کیا ہوتا اور یوں محسوس ہوتا کہ کر لیا ہے اس طرح کے لفاظ کے بدلاؤں کے ساتھ اور بھی روایات ملتی ہیں جیسا کہ آپ علیہ السلام کو یوں لگتا کہ آپ ازواج متحارات کے پاس گئے تھے مگر نہ گئے ہوتے اس طرح کی قفیت بعض روایات کے مطابق کئی دن تک جاری رہی دوستو اس مقام پر ایک بات ذہن نشین رکھے کہ حضور علیہ السلام پر جادو کا اثر بلکل ایسا نہیں پڑا تھا جیسا کہ عموماً لوگوں پر اثر ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ہوش و حواس متاثر ہو جاتے ماز اتنا اثر پڑا تھا کہ آپ علیہ السلام بیمار سے ہو گئے تھے مگر اس جادو کے اثر سے فریضہ نبوت کی ادائیگی میں کسی طرح کا کوئی خلل نہیں پڑا تھا ایک دن حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے جو تکلیف چل رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی نے مجھے خواب میں اس کا اصل سبب بتا دیا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آتے ہیں اور ایک فرشتہ میرے سرہانے والی طرف اور دوسرا میرے پاؤں والی طرف بیٹھ جاتا ہے انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی ایک فرشتے نے کہا کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے ان کو کیا تکلیف ہے دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے پہلے فرشتے نے پوچھا کہ وہ کون ہے جس نے جادو کیا دوسرے نے جواب دیا لبید بن آسم کے نام سے ایک یہودی ہے اس نے جادو کیا ہے پھر پہلے فرشتے نے سوال کیا کہ اس نے جادو کس چیز میں کیا ہے اور کہاں کیا فرشتے نے جواب دیا کہ کنگے کے ذریعے جادو کیا ہے اور کنگہ کرتے وقت کنگے کے اندر جو بال آ جاتے ہیں ان بالوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا رہے تھے حضور فرماتے ہیں کہ پھر پہلے فرشتے نے پوچھا کہ وہ کنگا کہاں ہے جواب دیا گیا کہ قبیلہ بنو زریک کا ایک کونہ ہے جسے بیر زروان کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پر اس نے جادو کے کلمات پڑ پڑھا کر نر خجور کے درخت کی چھال کے اندر پتھر کی چٹان تلے دفن کر دیئے ہیں یاد رہے کہ یہ ساری تفصیلات نبی کریم علیہ السلام کو ان فرشتوں کے ذریعے بتا دی گئی تھی جب حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت عائشہ سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس تکلیف کے بارے میں مجھے ساری تفصیل بتا دی ہے ناظرین گرامی نبی کریم علیہ السلام خود اس کونے کے پاس تشریف لے گئے اور آپ علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو انہوں نے دیکھا کہ پانی زرد ہو چکا تھا پھر انہوں نے سہر زدہ رسی نکال لی اور واپس آئے اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوبارہ پلٹے تو فرمایا اللہ کی قسم اس کا پانے تو مہندی سے نچوڑے ہوئے پانی کی طرح تھا اور وہاں کے خجور کے درخت شیطان کے سر کی طرح نظر آتے تھے وہاں سے وہ کنگہ بھی برامد ہوا کنگے کے اندر جو بال تھے وہ بھی برامد ہو چکے تھے دوستو راوی کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب وہ چیزیں نکلوائیں تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے اس کا اعلان کیوں نہیں فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی اور میں لوگوں میں برائی پھیلانا پسند نہیں کرتا دوستو یاد رہے کہ اس موقع پر یہ دو صورتیں صورت الفلق اور صورت الناس نازل ہوئی ہیں پھر جبریلی امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان معوزتین یعنی صورت الفلق اور صورت الناس کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ کھولتے جائیں تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کررم اللہ وجہوہ کریم کو حکم دیا کہ ایک آیت پڑھ کر ایک گرہ کھولتے جائیں لہذا آپ علیہ السلام نے ایک آیت پڑھی اور ایک گرہ کھولی پھر ایک ایک آیت پڑھ کر گرہیں کھولنے لگے جون جون گرہیں کھلتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے تخفیف محسوس فرما رہے تھے یہاں تک حضور علیہ السلام مکمل طور پر صحتیاب ہو گئے اور ایک روایت کے مطابق حضور علیہ السلام ایسے کھڑ ہوئے گویا کہ آپ کو بندن سے آزاد کر دیا گیا ہو دوستو وہ یہودی اس حادثے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا مگر آپ نے اس کے سامنے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا اور نہ کبھی اس کی سرزنش کی یہاں تک کہ وہ مر گیا محترم دوستو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام پر جادو کرنے والی جادوگرنیا لبید بن آسم کی بیٹیاں تھی جنہوں نے اپنے باپ سے جادو سیکھا اور یہ جادو بالوں پر گرہیں لگا کر کیا گیا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آخری دو صورتوں کا نزول فرمایا اس واقعہ کے علاوہ ایک یہودی عورت کا واقعہ بھی منقول ہے کہ اس عورت نے بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی بنا پر آپ پر جادو کیا تھا یہ چاہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ جائیں اور اس بیماری سے نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کی وفات ہو جائے لہذا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تعویزات کروائے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی لیکن آپ کے صحابی زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تعویزات خواب میں دیکھے تو نبی کریم علیہ السلام کو ان کے بارے میں اگہ کیا اور ڈھونڈنے پہ معلوم ہو گیا اور تعویز مل چکے تھے اور اس کے بعد یہ تعویز پھار دئیے گئے کہتے ہیں کہ جب اس جادوگرنی کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحتیاب ہو گئے ہیں تو یہ جادوگرنی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور معافی مانگی کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شان رحمت اللہ علیہ وسلم کے توصل سے اس کو معاف فرما دیا لیکن روایات بتاتی ہیں کہ اس کو سزا کے طور پر مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تھا ناظرین گرامی جادو کے متعلق ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ روایت کیا ہے آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے تھوڑے عرصے بعد دومات الجندل کے باشندوں میں سے ایک عورت میرے پاس آئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جادو کے متعلق کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اسے اس قدر روتے ہوئے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت پہ مجھے ترس آ گیا وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے واقعہ کی تفصیل پوچھی تو اس نے مجھے بتایا وہ کہتی ہے کہ میرا شہر مجھ سے دور چلا گیا تھا پھر ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس سے اپنے حال کا شکوا کیا اس نے کہا کہ اگر وہ سب کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرے خاون تیرے پاس لوٹائے گا میں نے چاروں نہ چار یہاں کر ڈالی جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس دو سیاہ بڑے بڑے کتوں کو لے کر آئی تھی ان کتوں میں سے ایک پر وہ خود عورت سوار تھی اور دوسرے پر میں سوار ہوئی ان کتوں کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی وہ عورت کہتی ہے کہ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ شہر بابل پہنچ کر رکے وہاں دو آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہے سیدہ عائشہ صلیقہ فرماتی ہے کہ اس عورت نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی حاجت بیان کی اور کہا کہ میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں انہوں نے کہا بے شک ہم آزمائش میں ہیں لہذا تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا میں نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں لوٹوں گی انہوں نے کہا تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر وہ عورت کہتی ہے کہ میں وہاں تک گئی تو صحیح لیکن کام پٹھی میں خوف زدہ ہوئی اور پیشاب نہ کر سکی اور یوں ہی ان دونوں کے پاس لوٹ آئی تھی انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے پیشاب کیا میں نے جواب دیا ہاں انہوں نے پوچھا کیا تو نے کوئی چیز دیکھی میں نے جواب دیا میں نے کچھ نہیں دیکھا انہوں نے کہا پھر تو نے پیشاب نہیں کیا بہتر ہے کہ اپنے وطن واپس لوٹ جا اور یہ کفر نہ کر وہ عورت روتی ہوئی بتاتی ہے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو کہ میں نے انکار کیا انہوں نے پھر کہا کہ اس تندور میں جا اور وہاں پیشاب کر میں وہاں گئی پھر مجھ پر کپ کپاہٹ تاری ہوئی اور میں ڈر گئی یہاں تک کہ اس نے مجھے بتایا کہ میں تیسری مرتبہ گئی اور تندور میں پیشاب کر جالا پس میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے لوہے کے گلو بند والا ایک گھڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا تھا تب میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی انہوں نے کہا تُو نے سچ کہا یہ تیرا ایمان تا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے اب تُو لوڑ جا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اس عورت سے کہا اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی اور کہا کہ کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا وہ عورت کہنے لگی کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں آپ جو چاہیں گی وہ ہو جائے گا یہ گندم کے دانے لیجئے ان کو زمین میں بودھ دیجئے چنانچہ میں نے وہ دانے لے لیے اور ان کو بویا اور اس نے کہا کہ نکلا تو پودے نکل آئے پھر اس نے کہا کہ فصل کٹ جا تو فصل کٹ گئے پھر وہ کٹی ہوئی فصل آٹا بنی اور اس کے بعد روٹی پک کر تیار ہوئی جب اس عورت نے دیکھا کہ میں پھر بھی کچھ نہیں بولی تو وہ میرے سامنے شرمندگی سے گر پڑی اور کہنے لگی اے منمومنین میں نے اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کیا چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اس بارے میں دریافت کیا لیکن انہیں بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا اس معاملے پر کیا کہیں چنانچہ معلوم ہوا کہ صحابہ جس چیز کا مکمل علم نہ ہو اس کے متعلق اپنی رائے دینے میں احتیاط کیا کرتے تھے انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی حیات ہوتے تو وہ آپ کے لئے کافی ہوتے دوستو اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جادو سیکھنا اور جادو کرنا انتہائی غلط اور کفر کی طرف لے جانے والا عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس جادو کے کرنے اور جادو سیکھنے سے محفوظ فرمائے ناظرین گرامی جہاں تک بات ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے کی تو اہل علم کے نزدیک یہ ایک اختلافی موضوع ہے کچھ علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ہوا تھا اور پہلے دی گئی ساری معلومات انہی کے دلائل کے مطابق ہے لیکن جو احباب جو مفسرین اور محدثین یہ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر نہیں ہو سکتا ان کے اپنے دلائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جادو ایک برا عمل ہے اور کسی نبی پر ایک برے عمل کا اثر کیسے ہو سکتا ہے بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو آمین سمم آمین